پاکستان کے آنرابل سپریم کورٹ میں دو ہزار اٹھارہ کو ایلیگل انکروچمنٹ اور دی پراپرٹیز آف دہ ہندو کمیونیٹی ان سن کا سو موٹو ایکشن لے کے پچتہ زیرو ستتہ ہیومن رائٹ کیس داخل کیا تھا اسی پروسیڈنگز میں سپریم نے جب دیکھا کہ ایک پراپرٹی پر پیٹرول پمپ بنا ہوا ہے جو لڑکا نم ہے ڈاکٹر بھگوانداز اور بھگواند دیوی کی ہے اس پیٹرول پمپ جو بائکو کا ہے اس کو لیگل ڈسپیوٹیڈ لینڈ قرار دے کے انہوں نے سیل کروایا تھا لیکن دو تین مہینے کے اندر ہی اندر وہ مکتیارکار اور دوسرے آفیسرز کے مدد سے کھل گیا نہ صرف پیٹرول پمپ کھل گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو برف کا کارکانہ تھا جو دکانے بنے ہوئی تھی جو سیل کئی گئی تھی وہ بھی کھل گئے اور اسے ہمیں بڑا دکھ ہوا ہم نے بڑی کوشش کی بڑا سلسل دو سال تک کوشش کرتے رہے اور یہ پانچ مارچ دو ہزار انیس کو کھل گیا تھا پورے دو سال ہم نے انہی آفیسرز کو میروکیسٹ کرتا رہا کہ یہ الیگل ہیں یا تو آپ اس کو ارینڈ پہ لے آئیں جو کہ درخواست دی گئی ہے لیکن آپ نے جو اس طرح کھول کے دیا اسی بات پہ کہ یہ جو ہے سپریم کورڈ کی انجسٹیفائیڈ ڈیسیشن ہے تو اس کے برقس پھر میں نے ایک کیس داخل کیا جو یارہ مارچ دو ہزار اکیس کو وہ داکیس داخل ہوا اور ابھی آٹھ ڈسمبر دو ہزار اکیس کو یہ میرا کیس سنائی کے لیے ایرگلر بینچ پانچ میں ہے اور فائنل لسٹ نمبر اٹھالیس سیریل نمبر پندرہ اسلامباد میں یہ تین ججز کے سامنے لگا ہوا ہے اور اسی کا نمبر ہے سی آر ایل او پی اٹھائیس دو ہزار اکیس ہے اور اور ہم انصاف کی توقع کرتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے جو مل کے ان کو کھول کے دیا ہے ان کے اوپر اور یہ جو ہم نے کنٹیپٹ اپلیکیشن داخل کی ہے اس کو امید یہ ہے کہ اس کا ان کو پاس نوٹیس دیا جائے اور اس کی سم کی جو بھی ایلیگلٹی ہے جو یہ لوگ یہاں پہ سندھ میں خاص کر کے لارکانہ میں خاص کر کے جو مختیار کر کر اس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت کرتا ہے اور اسی طرح ہمارے جو زمین پہ اٹھ سٹھ گھر بنی ہوا ہے اس کی بھی رینٹ جو ایک لاکھ شارسی ازار پانچ سو روپیا ہے وہ مختیار کا ہر مہینے نہیں جمع کر آئے اور تقریباً بارہ مہینے سے اس نے سپریم کورڈ کے اسپیشل انسٹرکشنز کے باوجود بھی وہ جمع نہیں کروا رہا ہے تو افسوس یہی ہوتے ہیں کہ جہاں لا اینڈ آرڈر سٹیشن نہیں ہوگی تو لوگوں کو کیسے فائدہ ہوگا انصاف ملے گا امید کرتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت میں ہمیں پوری طرح انصاف ملے گا اور امید ہے کہ تین سینئر جیجز یوں ہیں جن کے آگے ہمارا کیس لگا ہوا ہے وہ انصاف کریں گے موسیقی